میرے جیسے سو کلو کا بندہ ڈھائی من کا بندہ بیٹھا اس پہ پھر بھی اچھی پک اپ کے ساتھ آلہ لیول ہے بوس لیول ہے آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ ہمارے ویورز کو قسطوں کا پلان دیتے ہیں جی سر کیا اس پر بھی قسطوں کا پلان ملے گا اور اس کی جو منتلی اسٹالمنٹ ہے وہ بارہ ہزار پچیس روپے جی تو ویورز یہ بھی بڑی بات پتا چلی ہے کہ دو سال آپ کو فری اس کی سروس مینٹینس کمپنی کی طرح سے ہوگی کہ ٹیکنیشن گھار آئے گا آ کے اس کا مسئلہ حال کرے گا جس آپ نے ایک کال کرنی ہے ایک کال کی دوری پر اس کا ٹیکنیشن جو گھار آ کے اس کا جو بھی ایشو ہوگا اس چیز کو زیادہ مطمئن ہونا چاہ رہے تو یہاں پہ نام لکھا ہوگا ہے ٹیل جی اس کو کونسا سرچ کر لیں گوگل پہ دیکھ لیں ٹیل جی کو آپ کو پتا چلے گا یہ کیا چیز ہے کہ انڈیا میں چلنے والی سکوٹی ہے جو پاکستان میں آگی ہے لوگ اس کو مگوانا چاہ رہے تھے لیکن ملتی نہیں تھی یہ ہائی سپیڈ کمپنی ہے جس نے اس کو ایمپورڈ کروایا ہے اور آپ کو پاکستان میں یہ چلانے کی سولتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ویورز یقین انہ آپ یہ ویلوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایسی سکوٹی بائک چاہتے ہیں کہ جو سو روپے میں سو کلومیٹر کرے وہ بھی آج کے مہنگے بجلی کے زمانے میں سو روپے میں آپ کا ہوا سو کلومیٹر نہ پیٹرل ڈلوانے کا خرچہ آپ چاہتے ہیں نہ آپ چاہتے ہیں کوئی میٹیننس کا خرچہ ہو نہ کوئی اس کے ٹیوننگ ہو نہ کچھ ہو تو ایسی ہی ایک سکوٹی بائک آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بچے چلائیں بڑے چلائیں ایون میہ بھی بیٹھ کے چلائیں تو سب کا دیتی ہے یہ بھرپور صاحب جی ہاں پاکستان میں ہائی سپیڈ والوں نے یہ امپورٹ کی ہیں آج کی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے سکوٹی بائک بڑی کلاسی کا لکھ ہے لگج باکس بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ میرے ایک دوست بیٹھے ہیں کوئی سو کلوں سے اباب ویٹ ان کا ہے تو بڑے آرام سے یہ بھی اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں پک اپ چیک کریں سوٹ کر رہی ہے ان کو جبکہ ہیوی ویٹ ہے پھر بھی سوٹ کر رہی ہے کیا بات ہے جی کیا بات اسلام علیکم کوئی شک نہیں جی بڑی کلاسی کا لکھ ہے دیکھیں نا پرانا ویسپا ٹائپ لکھ ہے دیکھتے ہی بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کلاسی کل سی فیلنگ ہے بڑی رومانٹک سکوٹی ہے لیکن اس کے ساتھ برینڈڈ بھی ہے ہاں جی اچھا جی برینڈڈ اس لیے ہے کہ یہ جو برینڈ کی سکوٹی ہے تیل جی کمپنی کی یہ انٹرنیشنل برینڈ ہے جی جی اور یقین ہم کافی بھائی اس کو دیکھتے ہیں یہ وہی ہے جو انڈیا میں بھی کافی چل رہی ہے اللہ آپ کی خیر کرے یہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ چاہ رہی ہے اور بہت زیادہ یہ تیل جی کمپنی کے کونسانہ کسٹمر اس کو ڈمانڈ بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں اس کو پسند کرتے ہیں اگر ویلوگ نکال کے دیکھیں تیل جی کے تو آپ انشاءاللہ تالہ اس سے بہت زیادہ کونسانہ مطارت ہوں گے انڈیا میں بڑی پوپلر سکوٹی اب آگئی پاکستان میں تو احمد صاحب تھوڑا دیٹیل بتائیں اس کے ٹائر سے شروع ہو جاتے ہیں ٹائر ٹیوب لیس ہے سر ٹیوب لیس ٹائر ہے ایک ہزار وارڈ کی یہ موٹر ہے ٹھیک ہے اور دو سال کی آپ کو مکمل دور پر سبھائیا سکوٹی کی کونسی نا گھرنٹی ملتی ہے اور گھرنٹی کے ساتھ جو اس کی ٹیسٹنگ کر کے ایک چارج پر پورا سو کلومیٹر یہ رائٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک چارج پر سو کلومیٹر یعنی کہ سو سوا سو آپ کا خرچ آئے گا اگر یہ اڑائی تین یونٹ لیتی ہے تو تو سو کلومیٹر آپ کو یہ مائلیج دے گی رننگ دے گی سو کلومیٹر بے فکر سے چلائیں اور اگر نارمل آپ کا بیس پچیس تیس کلومیٹر روز کا ہے تو تین دن بعد آپ کو چارج کرنی پڑے گی دیکھیں اگر تو لہور سے کسی نے شیخپورا جانا ہے اور آنے اس کے لئے تو یہ فری ہوگی کیونکہ یہاں سے پینتیس کلومیٹر شیخپورا بند ہے اور آنے کا اور جانے کا تو دیکھیں یہ بن گیا ستر کلومیٹر پھر بھی یہ تیس کلومیٹر کی ایوریج آپ کو چھوڑ دیتی ہے احمد صاحب یہ بھی پایا ہے ٹرینڈ یک دم الیکٹرک کے طرف زیادہ رہو جانا ہے ایک تو بیٹریز وغیرہ بہتر ہوگی اب الیکٹرک میں جرہ دیر چلتی ہیں اس کا سائیکل سمجھنے بہت زیادہ ہو گیا اگر دو سو بار چارج ہوتی تھی پہلے اب ہزار بار چارج ہوتی ہیں یا سات آٹھ سو بار چارج ہوتی ہیں سیکنڈ کے گھر گھر میں اب سولر آ گیا اس کی وجہ سے یہ بجلی کے یونٹ اور بجلی کے خرچے سے بھی لوگ بہت اتک ازاد ہو گئے ہیں یہ ہزار وارٹ کیا دوستو تو اگر اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سمجھیں کہ دو چھت والے پنکھیں چل رہے ہیں اگر تو چار گھنٹے چلیں چھت والے پنکھیں اتنی بجلی یہ لے گی اور آپ کے سکوٹی پوری چارج ہو جائے گی سر ایک بار یہ کلائنٹ اس کے پیسے خرچ کرتا ہے بجلی تو اس کو دیکھیں فیول کی تو بچت ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کی دو سال کے مکمل ورنٹی بھی کمپنی دے رہی ہے دو سال کی ورنٹی اور چیلنج کے ساتھ مارکیٹ میں جتنے بھی سکوٹیز کے چارجر چاہ رہے ہیں وہ 6 امپیر کے چارجر اور ان کے 10 امپیر کا چارجر 10 امپیر کا چارجر صحیح کسی بھی سکوٹی کے اندر 10 امپیر کا چارجر نہیں ہے 10 امپیر چارجر میں ان کے فاس چارجنگ ہوتی ہیں دو موڈ ہے اور کسی کے اندر موڈ نہیں ہے یہ سلو موڈ میں بھی اگر آپ رات کو لگا کے کونسانہ سونا چاہ رہے ہیں سلو موڈ میں لگا دیں اگر کوئی رائٹ کر رہے ہیں ضرورت پڑ گیا ہے تو آپ اس کو فاسٹ موڈ پہ بھی چارج کر سکتے ہیں آلہ زبردست ویورز اگر آپ آل دا موڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ سلو موڈ پہ کریں اگر آپ کو صبح یاد آیا کہ میرا آفیس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ فاسٹ موڈ پہ لگا کے چارج کریں بہت قوکلی آپ کی سکوٹی چارج ہو جائے گی تو سر لگج باکس بھی بلٹ ان آتا ہے اس کے ساتھ اس کی لگج کے لیے سیٹ کے لیچے بھی آپ کو سپیس مل جائے گی یہ دیکھیں اس کا یہ کارپٹ پڑا ہوئا ہے اس کی چارجر ہے میرر ہے اس کے بعد اس کی دوسری کی ہے ورنٹی بوک ہے اس کی مینوال ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو کمپلیمنٹری ساتھ کمپری گفت یہ بھی کر دیا ہے بوکس اور اس کے ساتھ ہیلمٹ بھی آپ کو گفت دیا ہے یعنی کہ لگج سپیس اس کی بہت بوٹ سپیس زیادہ ہوگی یہ سیٹ کے لیچے بھی آپ سامان رکھ سکتے ہیں پلس لگج باکس بھی لگایا ہے آلہ سر اوور کیا خوبیاں سکوٹی لے ہیلمٹ بھی ساتھ فری ہے ورنٹی بھی فری ہے ہر چیز آپ اس کے ساتھ صلح دے رہی ہے کمپنی یہ لو ہائٹ لائٹ بھی دیکھیں لو ہائٹ اور فرینٹ پر ڈسک بریک بھی دیکھیں کمپنی نے ڈسک بریک بھی دی ہے اس کے اندر زبردست ڈسک بریک کے ساتھ سو کلومیٹر میں سو کلومیٹر چلے اور یہ ان خاص کر فی میلز کے لیے یہ زیادہ آئیڈیل ہے یہ والا موڈل جن کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے پانچ فوٹ یا اس کے آس پاس ہائٹ ہے ان کے لیے زیادہ آئیڈیل ہے کہ کمفرٹیبلی اپنے پاؤں سر اس میں تاکی چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں جو روٹین ورد لوگ سرچ کریں اور احمد بھائی میں نے بھی رسرچ کی ہے کچھ تنوں پہلے مجھے بھی سکوٹی کی ضرورت تھی آج کل جتنی بھی سکوٹی آگئی وہ ہائٹ زیادہ ہے نارمل لڑکیوں کے لیے پاؤں لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ بلکل ہائٹ کم والوں کے لیے بہت بہتری اور جن لڑکیوں کی نارمل سی ہائٹ ہے ان کے لیے یہ کہیں زیادہ آئیڈیل ہے جی بلکل سر اور اس میں جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سکوٹی آپ کی ریجسڈر بھی ہوگی آپ کے نام پہ اس کو نمبر بھی لگ جائے گا کہ کوئی چوڑی چکاری اس طرح کے معاملات سے بھی آپ بھائی سکیں گے یہ نہیں ہے کہ یہ بغیر نمبر کے چاری ہے فورٹی نائن ہے یہ وہ ہے اپنے نام پہ ریجسڈر کروائیں اور اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے ہوتا گیا تھا کہ اگر کوئی میری بہن کی چیز لینے گئی ہے یا کوئی بھائی گیا ہے وہ دیکھیں جی یہ سکوٹی کو کونسا خری کر کے تو وہ کوئی چیز لے رہے ہیں تو احتیاطاً اس طرح ہاتھ لگا تو سکوٹی چل پڑی سکوٹی چل پڑی تو وہ احتیاطاً جا کے آگے دوار میں لگی یا کسی چیز میں لگی اس کے اندر انہوں نے پارکنگ موڈ دے دیا ابھی یہاں پہ اپشن آرہا ہے ریڈی کا اب میں اس کو کلک کروں گا یہ پی پہ آگیا پارکنگ پہ آگیا اب اس کو ہم جو مرضی کر لیں یہ آگے چلے کر لیں یہ نہیں کہ بچہ کھڑا کھڑا ریس دے دے کیونکہ یہ آٹوٹیٹیک ہے تو پارکنگ موڈ پہ آیا تو یہ بند ہو گیا اس میں اور دیکھیں بڑی زبردست چیز ہے ہلکا سا اس بریک اور ٹچ کریں گے یہ پارکنگ موڈ ختم ہو صحیح 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 ٹھیک ہے پھر پارکنگ لگاتے ہیں پھر ہم اس بریک اور ٹچ کریں گے پھر پارکنگ موڈ ختم ہو گیا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایک بودل رکھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ سپیس مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو لوگ ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ لوگ ملے گا ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے آسے بھی اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ایمال سب یہ کتنے کلرز میں دستیاب ہیں سر اس کے اندر تین کلر آویلیبل ہیں وہ جو بھی کلائنٹ انٹرسٹی ہوگا میں اس کو وٹس ایپ انشاءاللہ اس کی تصویریں دکھا دوں گا جو بھی کلر چاہیے ہوگا انشاءاللہ مارے پاس اوہلیبل ہیں جی آلہ زبرانہ بھی چلانہ لازمی ہوتا ہے اس نے بڑی ضروری چیز تھی میں آپ کو بتانی بھول گیا ہوں جی جی کیونکہ کافی بھائی آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بہنے بھی دیکھ رہی ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا مسائل اگر کسی کو نظر آتا ہے اگر کوئی لائٹ خراب ہو جاتی ہے کوئی چارجر خراب ہو جاتا ہے کوئی مسائلہ مسائل ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پوری دو سال کی فری ٹیکٹیشن کی سولر بھی کمپنی دے رہی ہے جیسے آپ کوئی ہائر گیسی لے لیتے ہیں ڈولنز گیسی لے لیتے ہیں کوئی بھی کلیم آ جاتا ہے وہ آپ کے گھار آتا ہے اسی طرح اس کمپنی کا جو ٹیکٹیشن ہوگا آپ اس کو کال کریں گے انشاءاللہ بڑھ وقت آپ کے گھر وہ آئے گا جو بھی آپ کا ڈسٹنس ہوگا اس ٹائم کے مطابق آ کے گھر آ کے اس چیز کی آپ کو جو سی وہ رپیرنگ ہوگی فری آف کاؤسٹ کر کے دے گا ایک ارپیا بھی ایکشرا چارجز نہیں لے گا یہ بھی بڑی بات پتا چلی ہے کہ دو سال آپ کو فری اس کی سروس مینٹینس کمپنی کی طرح سے ہوگی ٹیکنیشن گھار آئے گا آ کے اس کا مسئلہ حال کرے گا جسٹ آپ نے ایک کال کرنی ہے ایک کال کی دوری پر اس کا ٹیکنیشن جو گھار آ کے اس کا جو بھی ایشو ہوگا چاہے الیکٹریکل ہو مکینیکل ہو مکینیکل جو اس میں ہے سچ ہے کچھ نہیں الیکٹریکل ہی چیزیں ہیں تو گھار آ کے اس کو ٹھیک کر کے دے گا دو سال کے لیے ایمہ صاحب موٹر کی بھی دو سال ورنٹی اور بیٹری کی بھی دو سال ورنٹی ہے موٹر کی بھی ورنٹی ہے ایک برینڈڈ چیز ہے آپ کو پتہ یہ ہم جو بھی چیز میں ڈیل کرتے ہیں الحمدللہ اچھی چیز میں ڈیل کرتے ہیں اور جو بھی میرے بھائی اگر اس چیز کو زیادہ مطمئن ہونا چاہ رہے تو یہاں پہ نام لکھا ہوگا ہے ٹیل جی اس کو کون سا سرچ کر لیں گوگل پہ دیکھ لیں ٹیل جی کو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے یہ سمجھیں کہ انڈیا میں چلنے والی سکوٹی ہے جو پاکستان میں آگئی ہے لوگ اس کو مگوانا چاہ رہے تھے لیکن ملتی نہیں تھی یہ ہائی سپیڈ کمپنی ہے جس نے اس کو امپورڈ کروایا ہے اور آپ کو پاکستان میں یہ چلانے کی صلح دے دی واقعی انڈیا آپ بھی جانتے ہیں سکوٹرز میں بہت آگئے ہیں پاکستان سے بہت سال پہلی انڈیا میں سکوٹرز چال رہے ہیں الیکٹریکل بھی پیٹرل والے بھی آپ نے ٹیل جی انڈیا لکھنا ہے آپ کے سامنے آجے گا کہ انڈیا میں یہ کتنے زیادہ پپولر ہیں تو سب کچھ بہت اچھا ہے ہمیں دو سال کی موٹر کی وارنٹی دو سال کی اس کی بیٹریوں کی وارنٹی اور اب باتے ہیں اس کی پرائیس کی طرف جی احمد بھائی سر پرائیس بھی اس کی جو سی ہے نا اتنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریزینیبل کمپنی نے رکھی ہے کہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ والی اس کی پرائیس ہے اگر آپ کوئی تھرڈ کلاس سکوٹیز بھی مارکٹ میں دیکھتے ہیں جنہوں نے بیٹری پکڑی موٹر پکڑی سٹیکچر پکڑا لگا دیا اور بیچری شروع کر دی نہ جس کو نمبر لگتا ہے نہ جس کی کوئی ورنٹی ہے نہ لین ہے نہ دے نہ کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے ان کی بھی پرائیس دیکھا جائے تو ان کے پاس پاس ہے لیکن یہ ٹیل جی برینڈ کی سکوٹی صرف آپ کو ایک لاکھ پچاسی زار پر میں ملنے جاری ہے احمد صاحب میں دو لاکھ سے اوپر کی سمجھ رہا ہے ایک لاکھ پچاسی زار پر میں ایک ہزار وارڈ کی سکوٹی آپ کو ملنے جاری ہے یہ چھ سو وارڈ نہیں ہے سا سو وارڈ نہیں ہے آٹھ سو وارڈ نہیں ہے ایک ہزار وارڈ کی سکوٹی ہے جی ایک ہزار وارڈ کی ریجسٹریشن ہونے والی سکوٹی دو سال کے ورنٹی والی سکوٹی آپ کو مل رہی ہے صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار میں القائم آٹوس لاہور ہوتل لاہور جیسے جیسے احمد بھائی اس کے فیچرز بتاتے گئے ویسے ویسے میرا بھی جو شروع ززبہ بڑھتا گیا اس کا ریویو کرنے کا اچھا بخاری صاحب اس سکوٹی کے اندر گرمی بہت ہے باتیں ہم آپ کو سارے ویورز کو بتا رہے ہیں اس کے اندر جتنی سولتیں ہم نے بتا دی ہے ایک اور بھی آپ کے دیکھنے والے کون سے چیز کے منتظر ہوں گے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ پہلے رائیڈ کریں اچھی پک اپ بہت اچھی پک اپ ہے صاحب تری موڈ ہیں اس کے اندر سلو چلانا چاہ رہے ہیں سلو چلالے نارمل چلانا چاہ رہے ہیں نارمل چلالے ہائی چلانا چاہ رہے ہیں ہائی چلالے میرے جیسے سو کلو کا بندہ دھائی من کا بندہ بیٹھا ہے اس پہ پھر بھی اچھی پک اپ کے ساتھ آلہ لیول ہے بوس لیول ہے احمد بھائی سب اچھا سب بہت اچھا لیکن آپ سے ہم اس سے بھی زیادہ اچھے کی توقع رکھتے ہیں آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ ہمارے ویورز کو قسطوں کا پلان دیتے ہیں جی سر کیا اس پر بھی قسطوں کا پلان ملے گا دیکھیں یہ بھی مارکیٹ میں نیا نیا برینڈ آیا پاکستان میں ہائی سویل متعارف کروا ہے جی 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 تو اب بھی اس پہ کوئی زیرو مارکب سین نہیں چاہا گا ہاں جی لیکن مارکیٹ سے آپ کو بہت ہی سستا مارکب پہ یہ بھائی اس کوٹی مل جائے گا اچھا جی اگر آپ کسی بھی ادھر ڈرین پہ جاتے ہیں تو چالی سے پچاس پرسنٹ مارکب ڈالتے ہیں جی جی اگر کوئی بھی میرا بھائی یا بین اس کو لینا چاہ رہی ہے تیس پرسنٹ مارکب پہ یہ سکوٹی دے رہی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ پھر بھی اگر کسی کو سکوٹی چاہیے تیس پرسنٹ مارکب پہ مل رہی ہے اس کے ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کا ڈیلی کا خرچہ کم ہو رہا ہے اوبر کریم رکشے وغیرہ کا تو اس کے لیے بہت بڑی صحولت ہے بلکل ٹھیک ہو گیا سر تو سر ایڈوانس کتنا ہوگا سر اس کا ایڈوانس پیکیج میں پھر دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے کافی بائی دیکھنے والے رنجو گش میں رہتے ہیں تو صرف ایک منٹ دے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے اس کی جو کیش پرائز ہے جی وہ ایک لاکھ پچاسی زہ رپیہ سر اس کی جو انسٹالمنٹ کی پرائز ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو رپیہ دو اٹھارہ تین سو اچھا جی ٹھیک ہے اور اس کا صرف چوہتر زہ رپیہ کون سانہ اڈوانس لیں گے اور اس کی جو منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ بارہ ہزار پچیس رپیہ اوپر بھی اتنے زہرہ تو نہیں باندھ رہے نہیں نہیں بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہے جی بارہ ہزار رپیہ مہانہ دے کر آپ لے سکتے ہیں یہ برینڈڈ سکوٹی بائیک ہائی سپیڈ والوں کی جو انڈیا میں بھی بہت پاپولر برینڈ ہے بہت عالی سر دل خوش ہو گیا اور پھر سے بتاتا چلو نارمل لڑکیوں کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کیلئے بہت آئیڈیل ہے احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا موبائل نمبر تو بتائیں جس پہ ہمارے ویورز رابطہ کریں سر موبائل نمبر ہے اسی نمبر پہ ورسائل پہ رابطہ کریں ادھر انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کے دیکھنے والوں کو دیں گے 03034064889 کونٹیک نمبر القائم آٹوس والے احمد علی بھائی کا جس پہ آپ کر سکتے ہیں رابطہ بازابطہ نسیم بخاری کو احمد بھائی کے ساتھ القائم آٹوس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی